دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانہ جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ایک اور قلیدی لفظ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے سورة القحف میں ولی اور ولایت کا مسمون بھی بار بار آیا ہے آیت نمبر سترہ میں کہا گیا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد تم نہیں پاؤ گے اسی طرح آیت نمبر چھبیس میں کہا گیا کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے وہ اپنے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا یہ توحید حاکمیت کا مضمون ہے جب وہ قانون سازی کرتا ہے چاہے وہ زکاة کے قوانین ہوں چوری کے قوانین ہوں فوجداری قوانین ہوں معاشرت کے قوانین ہوں لیندین اور تجارت کے قوانین ہوں تنہا وہ حکم دینے والا ہے وَلَا لَهُ الْقَلْقُ وَالْعَمْرِ وہ خالق بھی ہے وہ آمیر بھی ہے حکم دینا صرف خالق کا کام ہے اور وہ اپنی تشریح میں اپنی تحقیم میں اپنے عوامر میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر چوالیس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ولائت اور کارسازی کا ذکر ہوا ہے جب ایک مشرق دنیا پرست زمیندار کے باغ کو تباہ کر دیا گیا اس پر تفسرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہونا لَكَ الْوِلَا يَتُ لِلَّهِ کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولائت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے یعنی کارسازی اور بگڑی کو بنانا اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے اور اسی طرح آیت نمبر پانچ میں بھی ولایت کے مضمون کا ذکر ہوا فرمایا گیا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی ذریعت کو اپنا ولی سرپرست اور کارساز بنا لیا ہے حالانکہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم نے کتنا بدترین متبادل تلاش کر لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ضروریت کی پیروی اور شیطان کو ولی بنا لینا اور ولایت کے بارے میں آخری بات جو سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو دو میں بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ولی بنانے والوں کے لیے جہنم تیار ہے سورة القحف میں قرآن مجید کے بارے میں بھی کچھ اہم ترین آیات آئی ہیں اور یہ بھی اس کا ایک اہم اور قلیدی مسمون ہے اور پہلی آیت میں ہی یہ بات بتائی گئی کہ قرآن مجید میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے بلکل سیدھا کلام ہے آیت نمبر دو میں اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ یہ قیم ہے سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد انذار ہے لی انذرکم کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائے جائے متنبع کیا جائے خبردار کیا جائے اور یہ کتاب تبشیر کی حیثیت بھی رکھتی ہے یہ لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے جنت کی اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے انہامات کی خوشخبری یہ بات بھی بتائی گئی کہ نہ صرف یہ ساری انسانیت کے لیے انذار ہے بلکہ بالخصوص عیسائیوں کے لیے بھی انذار ہے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دیٹا تصنیف کر لیا ہے اور یہاں عیسائیوں کے عقیدہ تسلیس کا رد کیا گیا اور شرک فی الزات کی تردید کی گئی یہ بات بھی بتائی گئی کہ قرآن مجید میں تصریف سے کام لیا گیا ہے یعنی مختلف اسالیف سے مختلف انداز سے بدل بدل کر مختلف لب و لہجے میں لوگوں کو ڈرائیا گیا ہے سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے خالق حقیقی اور اپنے معبود حقیقی کی طرف رجوع کر سکیں جو ان کے لیے بہت ہی رحیم اور کریم ہے صورت القحف کا ایک اور اہم مضمون انسان کی آزادی مذہبی ہے فریڈم فیت انسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کا اختیار رکھتا ہے چنانچہ فرمایا گیا آیت نمبر بیس میں فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیکفر اس کے بعد یعنی قرآن مجید کی تعلیمات ساف ساف سامنے رکھ دی گئی ہیں اس کے بعد فمن شاء فالیؤمن جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے ومن شاء فالیکفر اور جس کا دل چاہے وہ اس کو مسترد کر دے انکار کر دے لا اقراف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے انسان کو مذہبی آزادی عطا کی گئی ہے دوسری آیت جو اس سلسلے میں سورہ کحف میں آئی ہے وہ آیت نمبر انتیس ہے اور یہ اصحاب کحف کے نوجوانوں سے متعلق ہے اصحاب کحف نے غار میں پناہ لی تھی یہ چند نوجوان تھے اور اگر یہ غار میں پناہ نہ لیتے اور اپنے شہر ہی میں رہتے تو پھر کیا ہوتا اس کا ذکر کیا گیا آیت نمبر انتیس میں یرجموکم او یعیدوکم فی ملتیم تو یا تو وہ نوجوانوں کو سنگسار کر دیا جاتا اور ہلاک کر کے پتھروں سے مار دیا جاتا یا پھر انہیں انہیں اپنے آبائی مذہب کی طرف دوبارہ رجوع کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تو ان کے سامنے دو ہی آپشنز تھے یا تو توحید چھوڑ کر دوبارہ اپنے آبائی مشرکانہ مذہب کو قبول کر لیتے یا پھر شہر کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیتے اس لیے کہ ان کی تعداد بہت ہی قلیل تھی اور حکومت وقت توحید کی مخالف اور اتنی جابر اور ظالم تھی کہ انہوں نے نوجوانوں کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی تھی سورت القحف کا ایک اہم تری مسمون دنیا کی زندگی ہے اور یہ مسمون بھی تین سے زیادہ مرتبہ اس سورت کی اندر بیان کیا گیا ہے پہلی بات جو کہی گئی ہے آیت نمبر پینتالیس میں وہ یہ کہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو سوک کر خوشک ہو جائے اور پھر ہوایں اس کو اڑا لے جائیں انسان کو دیکھئے کہ وہ پیدا ہوتا ہے سکول جاتا ہے کالج اور یونسٹی کے مرحلے سے گزرتا ہے ملازمت کرتا ہے شادی کرتا ہے بچے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قبر کی طرح رواتوہ ہو جاتا ہے موت کے مرحلے تیہ کرتا ہے اس کی مثال بالکل اس کوپل کی طرح ہے جو دانے سے پھوڑتی ہے پھر بڑتی ہے لہلہاتی ہے اور اس پر پھر دانہ لگتا ہے اور اس کے بعد کسان اس کو کاشت کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو کھیتی ہے سوک جاتی ہے اور پھر یہ جانوروں کا نوالہ بن جاتی ہے یا پھر خس و خاشاک کی صورت میں اڑ جاتی ہے اور ہوایں اس کو ادھر ادھر لے کر اڑا دیتی ہیں دوسری بات جو آیت نمبر چھےالیس میں بتائی گئی کہ مال و اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں لیکن باقی رہنے والی چیزیں اور اللہ کے نزدیک پائے دار چیزیں وہ ہیں جو اس کے نیک عمال ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے آیت نمبر ایک سو چار میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جن کی ساری سرگرمیاں محض اس دنیاوی زندگی کے لیے ہوتی ہیں وہ صرف دور دھوک کرتے رہتے ہیں پیسے کے لیے مال کے لیے پیسہ انسان کی ضرورت ہے مال انسان کی ضرورت ہے انسان کو رزق حلال کمانا پڑتا ہے اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے والدین کو بھی کھلانا ہے لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے مقصد زندگی تو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں داخل ہونا ہے تو انسان اپنے مقصد سے جو غافل رہتا ہے اس کے بارے میں یہاں آیت نمبر ایک سو چار میں انکشاف کیا گیا کہ ان کی ساری سرگرمیاں اور ساری تگو دو دنیا کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس سے زیادہ خسارے میں کون شخص ہو سکتا ہے جو اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ سُنْعَ اللہ تعالیٰ سے ملاقات لقاء رب کا مضمون بھی سورة القحف میں بار بار آیا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ اور ایک سو دس دونوں میں لقاء کا ذکر ہوا ایک سو پانچ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ملاقات رب کے منکر ہیں ان کے عامال ضائع ہو جائیں گے اور فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا روز قیامت ہم ان آمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے ترازوں میں ان دنیوی آمال کا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیے گئے کوئی وزن نہیں ہوگا اور پھر آیت نمبر ایک سو دس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں وَمَنْ خَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات اللہ سے لقاء کے امیدوار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر عامالِ صالحہ اختیار کریں تو یہ صورت القحف کے کچھ قلیدی اور اہم مزامین اور کچھ قلیدی الفاظ تھے جن کے سمجھنے سے صورت کا مضمون بہت آسان ہو جاتا ہے اب ہم صورت القحف کے نصم جلی پر گفتگو کرتے ہیں تو صورت القحف کا نصم بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس کے چھے پیراغراف ہیں پہلا پیراغراف اتدائیہ ہے جس میں تمہید بیان کی گئی ہے اور آخری پیراغراف اختتامیہ ہے جس میں تمہیدی گفتگوہی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے توہید رسالت اور آخرت کے مضمون کی تقرار وہاں پائی جاتی ہے بالخصوص آخری آیت میں درمیان میں چار پیراغراف ہیں کل چھے پیراغراف میں سے چار پیراغراف درمیان میں ہیں چار پیراغراف کے اندر چار قصے بیان کیے گئی ہیں پہلا قصہ غار والوں کا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان ایک آزمائش ہے ایمان لانے کے بعد نوجوانوں کو حکومت وقت کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے اور ایسے حالات تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے کہ انسان اپنے شہر اور اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی غار میں پنہ لینے پر مجبور ہو جائے تو ایمان ایک آزمائش ہے دوسرے قصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ مال کی کمی اور بیشی بھی ایک آزمائش ہے دو زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا ایک بڑا زمیندار تھا ایک چھوڑا زمیندار تھا تو ان دونوں کی خصوصیات بیان کر کے یہ بات بیان کی گئی کہ مال کی کمی اور بیشی بھی ایک آزمائش ہے تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت قضر علیہ السلام کا ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کی کمی اور زیادتی بھی آزمائش ہے چوتھا قصہ حضرت ذلقرنین کے بارے میں ہے جو ایک عادل حکمران تھے اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اقتدار بھی آزمائش ہے اب یہاں اس کو تمہیدی پیرگراف کی آیت نمبر سات سے ہمیں جوڑنا پڑے گا جہاں یہ کہا گیا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا زمین کے اوپر جو کچھ بھی زینت ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کا مقصد انسانوں کو آزمانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر انسان ہے تو یہ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کی تفسیر چار واقعات سے کی گئی ایمان بھی آزمائش ہے مال کی کمی اور زیادتی بھی آزمائش ہے علم کی کمی بیشی بھی آزمائش ہے اور اقتدار بھی آزمائش ہے اور آخری پیرگراف میں پھر حاصل کلام بیان کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اللہ کی وحدانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور پچھلے انبیاء کی رسالت پر ایمان لے آئے اور پھر آخرت پر اس کا یقین اور ایمان قوی اور مستحکم ہو جائے یہی وہ راستہ ہے جس کے نتیجے کے طور پر وہ عمل صالح کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور اخروی انعامات جنت اور روحانی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے یہ ہے صورت القحف کا نشید